بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ایک اہم مسئلے کی طرف پیارے وطن عزیز پاکستان میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہاں پر میرے پاس کچھ لوگ آئے جاننے والے انہوں نے ایک پلاتر خریدہ ہوا تھا جب وہ اپنا پلاتر پتا کرنے کے لئے دو تین سال بعد وہاں پر آگے تو پتا چلا وہ پوری ہاؤزنگ سوسائٹی ہی اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے ملکہ نے کسی اور پر بیچ دی ہے وہ سابدہ رہے سیاست داؤن جرنیل اور ججی جس طرح کے لوگ وہ پورے پورے وکیل نہیں کرتے جج کوئی خرید لیتے ہیں تو ان کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹ تھے لیکن وہ رو رہے تھے کہ کدھر گیا ہمارے پلاتر ایک اور دوسری جگہ کشمیر کی کسی ایرے میں سات سو یا نو سو پلاتر کا افراد ہوا ہے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں لندن میں مانچسٹر برمنگم میں یہاں پر ان کی ایجنٹ ہوتے ہیں ان ایجنٹوں کو وہ پیسے دیتے ہیں اور ہمارے جیسے معصوم لوگوں کو پسواتے ہیں جہاں سا دیتے ہیں کہ وہاں پر پرپرٹی بنائیں پلات کر دیں اور قیمتیں اوپر جائیں گی لوگ آ جاتے ہیں سادے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں اور پھر دو تین چار سال بعد وہ جو ایجنٹ آیا تھا اس نے تو پلات پیچھا یہاں کے لوکل بندے نے بھی اپنا جو کمیشن تجیب میں ڈالا اور وہاں پر جب گئے آپ نے پیسہ لگایا تو آپ کا وہاں پر پلات تھا ہی نہیں کچھ ہوں گی سوسائٹیاں جو جانون ہوں گی لیکن عمومن لوگوں کے ساتھ فراد ہوتا ہے تو وہاں کا جو ایک سسٹم بن چکا ہے تو اس لیے میرا مشروع میں بڑے عرصے سے دے رہا ہوں کہ اس وقت تک کوئی انویسمنٹ پاکستان میں یا کشمیر میں بلکل نہ کریں جس وقت تک آپ کو ہنڈر پرسنٹ شوٹی نہ ہو لیکن فلحال ثابت یہ ہوگا ہے کہ کسی کا کچھ فیدہ نہیں ہوتا زیادہ لوگوں کے ساتھ فراد ہو رہا ہے ویسے بھی جو آنے والا وقت ہے یہاں کی نسلوں نے وہاں پر جانا ہی نہیں ہے تو وہاں پر میں سمتا ہوں کہ کوئی بڑی انویسمنٹ کرنا وہ بلکل فضول ہے ویسٹ آف منی ہے ویسٹ آف ٹائم ہے مکان جو بنے ہوئے اچھے بینوں بائیوں کی خدمت کریں بلکل درست ہے لیکن کرنٹ حالات میں وہاں پر وکیل نہیں کرتے ججی خرید لیتے ہیں آپ کی جان مال عزت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے پچھلے دو سال سے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے اور بغیر کسی مقدمے کو پکڑا ہوا ہے ایک مقدمے میں پکڑتے ہیں دوسرے میں اگر ججیز اگر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوسرے مقدمے میں پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں ائرپورٹ سے لے کر آپ گھر تک ہر بندہ جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور ایک دوسرا ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے آپ کی زمینوں پر قبضی ہو رہے ہیں یہ تو پلات وہ ہیں جو خریدے جاتے ہیں جو آپ کی باپ دادا کی زمینیں ہیں آپ کے کزنز آپ کے دد پوترے اپنی زمان میں ان کو کہتے ہیں انہوں نے پھڑا ڈالا ہوا ہے اور ان کا جی ہے کہ آپ انگلینڈ چلے گئے اور جو کچھ ہمیں دے دیں تو اس لیے وہاں سے سب کچھ بیچیں بیچ کے ادھر دو تین مکان لیں خود بھی انجوائے کریں اور اپنی اولادوں کو بھی یہاں کی اولادوں نے جانا ہی نہیں ہے یہ ہنڈر اینڈر ٹین پرسنٹ بات ہے یہاں کے جو بچے یہاں پر پیدا ہوں ہیں انہوں نے ادھر جانا ہی نہیں ہے اور پچھلے لوگوں نے قبضہ کرنا ہے قومت لوگوں نے فرادیوں نے آپ کے رشتہ داروں نے تو اس لیے اکلمندی کا تقاضی ہے نو مور انویسمنٹ کوئی اور نو ویسٹ آف منی اور یہ جو آپ کھولیں ٹک ٹاک کھولیں یا فیس بک کھولیں اور بڑی بڑی ہاؤزنگ سوسائیٹیاں وہاں پر جو ہے ایڈورٹائز سپانسرڈ آئی ہوتی ہے اور لوگ ہمیں پھسواتے ہیں تو اس لیے خدا اور ہمیں یہ کہتا ہوں کہ اکلمندی کا تقاضی ہے کہ آپ وہاں کی جائدہ دیں بیچ کے ادھر لائیں اور ادھر لائکے دو تین مکان لے لیں اور ان کا قرائے آئے گا آپ بھی انجوائے کریں یعنی فائدہ اٹھائیں اس پیسے سے اور اپنی اولادوں کو بھی ورنہ جو باپ دادا کی زمینیں ہیں ان پر بھی قبضہ ہوگا بہت شکریہ